اسلام علیکم جی لندن سے گوڑیوننگ کیسے ہیں آپ خیریہ سے یہ ٹک تھاک ہیں جہاں جہاں بینہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں شاد اور آباد رکھے بات کرتے ہیں جی ٹی ٹی آئی کی کارکن سنم جعوید اس کی رہائی اور اس کے بعد دوبارہ سے گرفتاری اور پھر خاجہ سعاد رفیق کا ایک بہت اچھا اس پر عدد عمل اس پر بات کرتے ہیں عمران خان نے صحافیوں سے پھر کچھ گفتگو کیا جو رپورٹ ہوئی ہے اور اس میں ذکر کیا ہے بچھا بی بی کا اور جنرل آسم منیر کا اور وہ ریلیشن ایک جوڑا ہے کچھ ماضی کی باتیں کنی ہیں اس پر کچھ بات کرتے ہیں اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ان پر ظاہر ہے ایک قاتلانہ حملہ ہوا ان لکی لی وہ بچ گئے جو کہ بہت اچھا ہوا ورنہ بہت بڑے فساد کا خطرہ تھا اس پر جو رد عمل امریکہ میں آ رہا ہے وہ بہت دلچسپ ہے خود پاکستان میں جو اس کا رد عمل ہے میں اس کو دیکھ کے بھی حران ہوں لیکن سب سے پہلے پی ٹی آئی کی جو ایک پوری لیڈرشپ خواتین جو اس وقت جیلوں میں ہیں نا جی ان کے بارے میں ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ جو آگ کی بھٹی پہ چل رہے ہیں یہ جو امتحان دے رہے ہیں یہ سب کے سب کندن بن رہے ہیں یہ آنے والے وقت کی لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے یہ جبر کرنے والے نہیں جانتے نہ وہ مریم نباز کے وقت خیال کسی نے کیا اس وقت پی ٹی آئی نے خیال نہیں کیا آج ظاہرہ کوئی اور خیال نہیں کرتا لیکن یہ لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے اچھا اب حسینم جعبید کا اس طرح سے رہائی اور یقین کیجئے کہ اس کو دیکھ کر ایک طرح سے اتمنان ہوا تھا کہ اب اپنے گھر جائے مطلب جذبات میں آکے لوگ غلطی کر جاتے ہیں ہو جاتے ہیں غلطیاں کیا صرف سیاسی بچمہ حد کے ورکری کرتے ہیں نہیں باقی لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں کس کس مقام پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کس کیا کیا بیانہ غلطی کی اور کیا کیا اس کی قیمت چکائی ہے قوم نے اور غلط نے ہمیں تو بعد میں یہی بتایا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے لیکن ہماری نیت ساتھ کی تو سیویلین کی بھی نیت اچھی ہو سکتی ہے میری گزارش صرف یہ ہے کہ وہ ایک اچھا لگا تھا اس کو دیکھ کر ایک راستے لیکن دوبارہ سے گرفتاری ہوئی اور خاجہ ساد رفیق نے پھر جو فارمر ٹویٹر آبیکس ہے اس پر اپنے اکاؤنٹ میں نے بقیادہ اپیل کی اہل اقتدار سے کہ برائے مہربانی اس کا قصور ہے بھی تو اس کے بچوں کا خیال کریں چھوڑ دیں چھوڑی ٹکیتی مطلب ایک اپیل باہر لونے کی تو اس پر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ تلخی یہ خواتین کا اس طرح سے جیل میں ڈالنا اور اس طرح سے یہ پکڑ دھکڑ یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے ماملا یہ زہریلا ہو گیا ہے یہ اب اس میں آپ یوں کہیے کہ یہ یہ اچھا کسی کے لیے بھی نہیں ہے اگر ایک حکومت میں جو جماعت حکومت میں ہے پنجاب میں وفاق میں جس آدمی کا چھوٹا بھائی پنجاب کیمنٹ میں وزیر ہے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ماف کرنا ہے ایک اپیل کر رہا ہے نا وہ ظاہر ہے اس سے سماج بنانا ہے لوگوں سے ملنا ہے جلوہ ہے تو وہ بھی تر رہا ہے دو مقصد حل ہوئے ایک تو یہ کہ خاجہ سعاد رفیق نے بطور شہری بطور فرد اس عمل سے اپنے آپ کو لعدہ کر لیا اور دوسرا اپنی جماعت کو بھی کسی حد تک وہ بیل آؤٹ کر گیا کہ ان کی جماعت کا بھی کوئی اس طرح کا یعنی مزاج نہیں ہے اچھا ایک بات جو ظاہر ہے کہ آدمی پھر اپنے ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہے وہ یقین سے جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بلکل میں آپ کو ایک وہ نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو اس طرح کا مزاج دونوں کا نہیں ہے مریم نواز کا بھی اس طرح کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کچھ کوئی تکلیف دیکھے یعنی سبق سکھانا اور چیز ہوتی ہے لیکن تکلیف پوچھانا مقصدی تکلیف پوچھانا ہو یہ دونوں میں نہیں ہے نواز شریف تو خریق ہے بھی چکا ہے کہ میری طرح سے مران خان دو اسی لگوالے مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ تلخیوں میں کمی آنی چاہیے ورنہ یہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ ظاہر ہے کہ پھر کس کے لیے بہتر ہوگا یہ سوچنا کہ یہ جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی اس وقت یا جو لوگ ہیں جیل میں یہ ہمیشہ ایسے رائے ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ کوئی نہیں راہ کرتا یہ باہر آئیں گے لوگوں کے دل یہ باہر ہے کہ جیت چکے ہیں تو کل کو حکومت میں بھی آئیں گے اسیبلیز میں بھی آئیں گے تب ان کا امتحان ہوگا کہ اس وقت سے انہوں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا جب ان کا دور تھا پی ٹی آئی کا اور یہ اٹھا اٹھا کے پھیک رہے تھے لوگوں کو جیلوں میں ہیروین کا جھوٹا تیس رانہ سنہ اللہ پہ ڈالا اور پھر بے شمار مثالیں ہیں جتنے لوگوں کو اب ان کو احساس ہو رہا ہوگا کہ جھوٹے مقدمے میں جب آپ سیاسی سیاسی کھیل میں جب فاول ہوتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ تو پھر کیا گزرتی ہے اس بھٹی سے پیپلز پارڈے نکلی نون لیگ نکلی اب پی ٹی آئی اس سے بھٹی سے گزرتے سو آئی ہوپ کہ یہ بھٹیاں بند ہوں ہم ایک نارمل سوسائیٹی بنیں نارمل پولیٹکس ہو یہ ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتے لیٹس مو فاورڈ جی عمران خان کی جو گفتگو ہے میں اس میں کتنے گزارش کروں گا کہ وہ جو شکایت عمران خان نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو سزا دی جا رہی ہے اس بات کی کہ جب جنرل آسی منیر کو بطور آئی اس آئی چیف ان کی ذمہ داریوں سے سبق دوش کیا گیا تو بشرا بی بی نے ان کی سفارش نہیں کی ایک تو یہ رپورٹ ہوا ہے اچھا دوسرا یہ رپورٹ ہوا ہے کہ بشرا بی بی کی شکایت پر ان کو سبق دوش کیا جائے دو طرح سے رپورٹ ہوا ہے عمران خان نے یہ کہا اور ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا جائے ان کو رکھا جائے اچھا دیکھئے یہ جو وجہ بتائی گئی ہے عمران خان نے جو خود بتائی ہے کہ بشرا بی بی اور جنرل آسی منیر کو اس نے بریکٹ کر دیا بریکٹ تو ہو گئی نا اب یہ کہا یا وہ کہا دونوں کو بریکٹ تو کر دیا نا یعنی یہ کہ بشرا بی بی کی سفارش نہیں مانی یا بشرا بی بی نے جنرل آسیم کی سفارش نہیں کی اس بات کو مان لیں یا یہ کہ ان کی شکایت پر جنرل آسیم منیر کی کراسور کر دی گئی اس بات کو مان لیں دو ہی طرح سے رپورٹ ہوا ہے نا اس کے کانٹینٹ میں خود یہ بات موجود ہے کہ جنرل آسیم اور بشرا بی بی کو عمران خان نے کر دیا بریکٹ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ملک ہے اس کا ایک وزیراعظم ہے ایک اس کا چیف فارمی سٹاف ہے ایک اس کا ڈی جی آئی ایس آئی ہے اب ان تین تینوں عہدوں کو ذرا غور کر لیجئے سنجیب بی پہ وزیراعظم چیف فارمی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان تینوں کے بیچے بشرا بی بی کیا کر رہی ہے وہ تو عمران خان کی اہلیت ہی نا اور بس امور مملکت سے اس کا کیا تعلق ہے یعنی یہ کہ وہ خود یہ مان رہا ہے عمران خان کہ جنرل آسم منیر کو بشرا پہ غصہ ہے کیوں غصہ ہے بشرا پہ کوئی وجہ ہوگی نا اس کا مطلب ہے کہ بشرا کا امور مملکت سے تعلق تھا اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی اس کی پارٹی پالیسیز اس کی چل رہی تھی وہ جو شکایت کی جاتی ہے وہ شکایت جو بتایا جاتا ہے شکایت کی جنرل آسم منیر نے بتا رہا ہے اس آئی تھی عمران خان کو وہ شکایت کیا تھی کہ پنجاب حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے کرپشن کے سکینڈلز بن رہے ہیں یہ پروفز ہیں یہ فراغ ہوگی ہے یہ آسن جنیل گجر ہے یہ عثمان بزار ہے اور یہ مشرا بی بی سن کے تعلق ہے یہ اس کے سوئیت ہے یہی کہا تھا اچھا میری جو معلومات ہیں ان معلومات کے مطابق میں یہ آپ کو بالکل جانتداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ میٹنگ جب ہوئی تھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی جب جنرل آسم منیر ملنے گئے تھے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان سے تو وہ اس وقت کوئی عمران خان کے خلاف نہیں تھے عمران خان کے مداہوں میں سے تھے اس وقت وہ ففت جنریشن وار نے پورے ادارے کو ایک دیوانہ بنا رکھا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ جنرل آسم منیر کو اس کا امپیکٹ نہ آتا بلکل وہ پسند کرتے تھے بطور عمران یعنی وزیراعظم عمران خان کو پسند کرتے تھے اپنے طور پر وہ اس وقت کے وزیراعظم کا یعنی اپنے ایک بڑے لیڈر کو وہ بتانے گئے تھے کہ تمہارے نام پر یہ کرپشن ہو رہی ہے اپنی طرف سے وہ سیکیور کرنے گئے تھے اپنی طرف سے وہ پروٹیکٹ کرنے گئے تھے اس لیڈر کو عمران خان کو کہ ان لوگوں سے اس کو بچایا جائے اس کو بتایا جائے اور یہ بھی آپ سے گزارش کر دوں کہ اس میٹنگ میں عمران خان نے جنرل آسی منیر کو بہت شاباش دیتی یہ بعد میں جب ہو کے واپس چلے گئے ہیں تو ان کو پھر وہ اوپر چیف فارمی سٹاف کی طرف سے پتا چلا گئے ابھی مزیراعظم نے اس کو فون کیا اور شکایت لگائی ہے جس کے بعد ٹرانسٹر ہوئے تو وہاں سے بھر جنرل آسی منیر کو یہ پرسلن ایکسپیریس ہوا نا کہ یہ آدمی کس کدر جھوٹ بولتا ہے مجھے بلا کے شاباش کر رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے ویلڈن اور میں نکلا ہوں تو میری شکایت کر رہا بہرحال عمران خان کے اپنے اس شکایت میں شکوے میں وہ وجہ موجود ہے کہ بوشرا بی بی کہا ورنہ کیا تعلق ہیں ان لوگوں سے تو جب آپ تعلق رکھتے ہیں اور عمر و مملکت میں جب آپ دخل اندازی کریں گے پارٹی امور میں دخل اندازی کریں گے تو برز کی خیمن بھی دیں گے جو کہ وہ دے رہی ہیں بوشرا بی بی تو اگر اقتدار میں آپ شریک ہیں ان فیصلوں میں آپ شریک ہیں تو یہ ہوگا تو یہ فطری بات ہے تو اس کا حل کیا ہے حل چھوٹی سی اصولی بات ہے جس کو ووٹ ملا ہے لوگوں نے جس پر اعتماد کیا ہے جس کی پارٹی ہے وہ نواز شریف ہو ومران خان ہو وہ بلاول بھٹو ہو وہ اسفند یارولی ہو وہ ایمن ہو وہ آپ کے یہ کسی بھی پارٹی کا لوگوں نے جس لیڈر پر اعتماد کیا ہے فیصلہ کرنا اس کا کام اس کے حال خانہ دوست مشورے دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ ذمہ داری لیڈر کی ہے لوگوں نے اس کی کسی کی شریکہ حیات کو انتخاب نہیں کیا تو لوگوں نے کسی بھائی کا چاچے کا مامے کا اولاد کا انتخاب نہیں کیا تو وہ لیڈر کا انتخاب کیا جیسے مریم نواز اس کو ثابت کرنا پڑا ہے جیتنی پڑی یہ پارٹی پھر اس کو اس کی پارٹی میں لیڈر پانا ہے یہ تو اگلادہ بات ہے اس وقت پوری پارٹی ہی فیز ڈاؤن جا رہی ہے مریم نواز جو بھی کر لے اس کے بس میں نہیں ہیں اس پر جو اس کے سائز اور اس کے دارے اختیار سے بہت بڑی باتیں ہیں جو ایونٹس ہیں اس میں جتنا کوشش ہے وہ کر رہی ہے لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ رشتہ داری کا فائدہ اٹھا کر اور مورے مبلکت میں آئیں تو پھر یہ بھی پھر اس کا شکوہ شکایت نہیں بند اور آخری جی موضوع ہے ڈانلڈ ٹرمپ پہ جو ہوا ظاہر ہے کہ وہ ایک افسوسناک حملہ تھا لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں ہم ایک تھرڈ ورڈ ملک ہیں جذبات پہ چلتے ہیں ریشنل نہیں ہیں دلیل پہ نہیں چلتے مینیفیسٹوز نہیں دیکھتے پیپلز پارٹی کے جنازوں کو دیکھ کر ووٹ دے دیتے ہیں نون لیگ کی جلا وطنی اور جیلوں کو دیکھ کر ووٹ دے دیتے ہیں ابھی پی ٹی آئی پہ جو گزر رہی ہے کل کو ایک آدمی اور اس کی جھوٹے فزانے کو لوگ ہم دردی کے دے دیں گے ہم پہ تو یہ الزامات ہیں نا ہم خود ہی لگاتے ہیں ہم خود لگاتے ہیں باہر سے کوئی نہیں لگاتا ہم خود ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم جذباتی لوگ ہیں دلیل سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور اس کی وجہ جو ہے کبھی ہم کہتے ہیں فوجی حکومتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں سیاسی جمعاتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسا سوسائیٹی معاشرہ وہاں پہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ردے ملب آپ دیکھ لیجئے وہاں کیا آ رہا ہے کہ ایلن مسک جیسا آدمی ایلن مسک جیسا آدمی اس نے بھی اپنے جو ایکس کے جو ٹوئٹ کیا ہے پوسٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئیو ویڈ ٹرمپ یس اور نو نیچے اس نے لکھا یس اور دو اپشنز دیں کہ آئیو ویڈ ٹرمپ مطلب اب وہ جو ایک عوامی ہمدردی کی لہر اٹھ رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے امریکی معاشرین غور کر لیجئے کہ یہ جو کومنٹ آ رہے ہیں ایلن مسک جیسا آدمی دے رہا اور جو امریکہ میں جو ردعمل ٹرمپ کے لیے ہمدردی کا جو پیدا ہو رہا ہے اس میں اب ریشنل کہاں ہے اس میں مینیفیسٹو کہاں ہیں اس میں لوجک کہاں ہیں اس میں کوئی سیریس ہومورک کہاں ہے اس میں کہاں ہے مچور سوسائٹی کا وہ ایلیمنٹ جو ووٹ ڈالنے سے پہلے دلیل کو دیکھتا ہے کہاں ہیں اس ساری کی ساری لہر جذبات پہ ایک فیک بیانیہ کا مہر اس کی ٹیم ہے ڈالنڈ ٹرمپ کی اور اس کے اوپر سے یہ جو اب اس کا ردعمل حملے کے بعد ہے وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسانی جذبات وہ امریکہ کا میں رہنے والا انسان ہو یا پاکستان میں رہنے والا انسان ہو انسانی جذبات پہ نہیں یہ اس طرح سے اثر کرتے ہیں اچھا امریکیوں کے بارے میں میں اتنی گزارش ضرور کر دوں جتنی بار بھی میں وہاں گیا ہوں اور جتنی امریکیوں سے بھی ملاؤں کہ عام طور پر جو امریکی ہیں سکس آوٹ آف ٹین اٹھ لیسٹ ان کا دنیا سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ بہت ہی سادہ بہت ہی سادہ لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی لیمٹیڈ بڑی محدود اپنے ایک دائرے میں ہے ان کو خبروں خبروں کو نہیں پتا وہ ٹک ٹاک نے آکھے ان کی کچھ کھولی ہیں یسی وجہ سے بینڈ بھی ہو گیا لیکن عام طور پر سادہ لوگ ہیں وہ جذبات کا ووٹ اس کو ملے گا ڈانالڈ ٹرمپ کو تو انسانی جذبات یعنی میں دوبارہ سے وی لاغ اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے سب کو سیکھنے کی کہ لوجک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لوجک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے ہومورک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے سبسٹنس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا لیکن اگر آپ ایموشنز میں ڈرائے ہیں اگر آپ لائف چلتی نا لوجک اور ایموشن کا بیلنس ہونا چاہیے لوجک اوورٹیک کر لے گی ڈرائے ہو جائے گا ایموشن اوورٹیک کر لے گا تو یا پی ٹی آئی ہو جائے گی یا ڈانالڈ ٹرمپ ہو جائے گی وہ بھی تبائی ہے تو آئیڈیل چیز ہے بیلنس لینا وہ بیلنس جو بھی اچھی یعنی توازن اس میں پھر بربادی نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں انفورچنٹلی ایک طرف سے دیکھیں نون لیگ تو وہاں پہ سبسٹنس لوجک کو نظر آ جائے گی ایموشن وہاں کنیکٹیوٹی لوگوں سے بلکل نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے اندی اوڈرینڈ وہاں پہ آپ کو ایموشن میسیف ایموشن کی فورس ہے لیکن وہاں لوجک نہیں ہے لیکن اس کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان ہے اس لیے ہو رہا ہے یہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے برطانیہ میں البتہ یہاں مشکل ہے یہاں کی سوسائٹیز اور ہیں مچور ہیں یہاں ڈپ ہے اور یہاں کام آدمی اتنا سادہ بھی نہیں ہے جس طرح سے امریکہ کا ہے یہ میری خوش فہمی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے کبھی اچھا جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسائیوں دنیا بھر کو شاد اور عباد رکھیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں بھی لوگ ملاقات ہوگی اب تب بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ